بسم اللہ الرحمن الرحیم افسوس کے ہم رفتا رفتا احکام شریعت مول گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اذمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام من ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَقْقَوْ قُولِ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لئے لائق و زبا ہے اور درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم پر محترم حاضرین و حاضرات اللہ کی توفیق سے حافظ صاحب کے ذریعے سے ہم نے آج پہلی تراوی میں پہلا پارا سمات فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے حافظ صاحب کو قوت حافظہ عطا فرمائے اور قرآن کریم مکمل آپ سے سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے پہلے پارے میں کل سات باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں اور بڑے ہی مختصر انداز میں میں پیش کروں گا آپ اس کو حیلانے اور وسیع انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں آپ کے چہروں مہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ تعلیم یا آفتہ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور وہی باتیں جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں میں اپنے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارے میں یعنی پہلے پارے میں جو سات باتیں ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے اقسام انسان یعنی انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں دوسری چیز ہے اعجاز قرآن یعنی قرآن معجزہ اگر ہے تو کس معنی میں ہے اور تیسری چیز ہے اس پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کے قصے کو واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں دے تھی لیکن اس قوم نے قوم نے کفران نعمت کیا یعنی ناشکرہ پن کیا پانچمی چیز ہے یہودی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے جو کچھ ان کے موجزے تھے وہ کوئی موجزے نہیں تھے بلکہ وہ جادوگر تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بات تفصیل سے آئے گی اور چھٹی چیز ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی رہے ہیں ان کا واقعہ بھی مختصر آئے گا اور ساتمی اور آخری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں جو لوگ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی پہلی چیز ہے انسانوں کی تین قسمیں ہیں انسانوں کی تین قسمیں ہیں جو اس پارے کے اندر ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے مومنین منافقین اور کافرون یعنی پہلا گروہ مومنین کا ہے دوسرا گروہ منافقین کا ہے اور تیسرا گروہ کافروں کا ہے مومن کس کو کہتے ہیں جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل سے اقرار کرتا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے اور منافق کس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے شریعت اسلامیہ کے احکامات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے اور کافر کہتے ہیں جو مکمل طور پر نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے ایسے کو کافر کہا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے مومن ان کی پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں یہ پانچ صفات اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ مومن ہے نمبر ایک ایمان بالغیب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نمبر دو اقامت صلاح وہ صلاح کو نماز کو قائم کرتے ہیں نمبر تین انفاق فی سبیر اللہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں نمبر چار ایمان بالکتب اللہ تعالیٰ نے جن آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور پانچمی چیز ہے یقین بالآخرہ یعنی آخرت کے دن پر ان کا مکمل طور پر یقین ہے ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تین اور چار ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پانچ صفات کو بیان فرمایا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مومنوں میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین اب آئیے دوسرا جو گروپ ہے دوسری جو قسم ہے وہ ہے منافقوں کی اب منافقوں کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں یعنی کن چیزوں کے ہونے کی وجہ سے آدمی منافق بنتا ہے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں منافق یہودیوں میں ہوتے ہیں یا عیسائیوں میں ہوتے ہیں کس میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بات تو اچھی طرح ہم جانتے ہیں لیکن آئیے کہیں یہ بیان کی جانے والی خصلتیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں یہ غور کرنے والی بات ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں دوسری چیز دھوکہ دیتے ہیں تیسری چیز ان کا دل بیمار ہوتا ہے یعنی طاقت والا دل نہیں ہوتا بلکہ بیمار ان کا دل ہوتا ہے صفاحت ان کے اندر ہوتی ہے یعنی وہ سامنے تو بالکل اچھے رہتے ہیں لیکن پیچھے سے نہ کرنے والے سارے کام کرتے ہیں اور ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ احکامات الہی کا استہزا کرتے ہیں یعنی قرآن کریم کے کسی حکم کا مزاق اڑاتے ہیں یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ہے فتنہ اور فساد مچاتے ہیں امن ان کو پسند نہیں ہے بلکہ منافق یہی چاہتے ہیں فتنہ ہوتا رہے فساد ہوتا رہے اور ہمارا کام چلتا رہے اور جہالت ان کے اندر ہوتی ہے زلالت اور تزبزب ان کے اندر ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر آٹھ نو اور عدس ان تین آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ان خسلتوں کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقانا چالا چلنے سے اور چال چلنے سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین تیسری چیز ہے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کفار کافروں کے بارے میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ بڑی عجیب ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر سات میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علا قلوبہم ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے اتنا ہی نہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے بہت ہی بڑا عذاب ہے تو معلوم کیا ہوا یہ دل پر جو مہر لگتی ہے آنکھوں پر جو مہر لگتی ہے کانوں پر مہر اور آنکھوں کے سامنے پردے جب آ جاتے ہیں تو انسان جو ہے بھلی چیز کو قبول نہیں کرتا بری چیز کو اپنے اندر سے نکالنا پسند نہیں کرتا اس لئے ہر آدمی کو مومن بننا ہے منافقت سے اور کفر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے اب آئیے اس پارے کے اندر دوسری چیز قرآن کریم ایک چیلنج بن کر آیا ساری دنیا کے لئے قرآن کریم پوری دنیا والوں کے لئے چیلنج بن کر آیا چونکہ عرب کے اندر عرب کے لوگ عربی میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے اور فصاحت و بلاغت میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے شیر شائری میں بہت زیادہ ماہر تھے جب اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا تو ان کی ساری فصاحت و بلاغت اور ساری شیر شائری پھیکی پڑ گئی یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردا قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے باہ کر کے پیش کرتے ہیں کسی نے کہا آپ شائر ہیں کسی نے کہا آپ جادوگر ہیں کسی نے آپ کو اور انداز سے پکارنی کی کوشش کی اور کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوں کلام ہے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کے لیے چودہ سو سال پہلے یہ چیلنج کیا تھا آج تک یہ چیلنج ہے اور قیامت کی صبح تک یہ چیلنج رہے گا کہ اس جیسا قرآن کوئی تیار کر کے لاؤ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تیس اور چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَن تَفَعْلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اُعِدَّتِ لِلْكَافِرِينَ اگر تم کو یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو ایک کام کرو اللہ کو چھوڑ دو دنیا میں جتنے انسان ہیں جتنے جنات ہیں اور جتنی ساری مخلوقات ہیں ان سے مدد لے کر کے اس جیسا ایک کلام پیش کرو کہیں اللہ نے فرمایا اس جیسی ایک صورت پیش کرو کہیں اللہ نے فرمایا اس جیسی چند آیتیں پیش کرو کہیں اللہ نے فرمایا اس جیسی چند دس آیتیں پیش کرو جن جن لوگوں نے چیلنج کو قبول کیا تباہ ہو گئے برباد ہو گئے لیکن قرآن کریم جیسا کلام آج تک نہ پیش کر چکے ہیں اور نہ قیامت تک پیش کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، صحفی ابراہیم و موسیٰ جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں اس کے اندر تحریف ہو چکا ہے اس کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے اللہ کا کلام قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو شروع سے لے کر آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی کیونکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہیں تو اس لیے جیسا کہ آج کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ وہ کریں گے ازانے بند کر دیں گے قرآن کی تلاوت بند کر دیں گے فلاں کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے یہ دشمنوں کے چونچلے چودہ سو سال سے چلتے آ رہے ہیں مسلمانوں کو گھبرانا نہیں ہے اللہ کے اگر ہم بن جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارا بن جائے گا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُسَبِّتَ قْدَامَكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا تمہارے قدموں کو گاڑ دے گا تیسری چیز ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ اس پر کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ایک تو سورہ بقرہ میں ہے دوسرے آپ دیکھیں گے سورہ عراف میں ہے تیسرے آپ دیکھیں گے سورہ ہوت کے اندر ہے اور بھی مختلف صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جب بنانا شروع کیا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالی ہم تو تیری عبادت کرنے والے ہیں پھر یہ علق سے ان کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالی نے کہا کہ مجھے جو معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا اور ابلیس سے کہا آدم کے لئے سجدہ کرو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا اللہ تعالی نے حکم دیا فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا ابا نافرمانی کی وَاسْتَقْبَرَ تَقْبُرَ اور گھمَنْد میں آگیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور اس کا شمار کافی رومے سے ہو گیا نتیجہ کیا نکلا اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا ابلیس کو کہاں سے نکالا اللہ تعالی نے ابلیس کو جنت سے نکالا ذرا سوچیں اور غور کریں اللہ تعالی نے ابلیس کو کتنے کام کرنے کا حکم دیا تھا جس کی اس نے نافرمانی کی ایک پانچ دس پندرہ بیس پچیس سو کتنے؟ صرف ایک اللہ تعالی نے ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ کیا کیا تھا؟ ایک سجدہ آدم کے سامنے کرو ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں تو نہیں جائے گا لیکن ابلیس کے ساتھ جہنم میں ضرور جائے گا اس کا مطلب یہ بھی ہے اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک سجدہ اللہم اقبال رحمت اللہ علی نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور ہم کو کئی ہزار سجدے کرنے ہیں تب جا کر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت میں داخل کرے گا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے اس لئے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت صرف رمضان ہی میں فرض نہیں ہے بلکہ سال کے بارہ مہینے ہم کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے تب جا کر کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اس جنت کو حاصل کر پائیں گے چوتھی چیز ہے بنی اسرائیل کا کفران نعمت بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں آج ان کو ہماری زبان میں سمجھنے کے لئے یہودی کہا جاتا ہے چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں اور اسی لئے ان کو یہود کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے ان کو نواز آتا بے شمار نعمتوں سے نواز آتا یہاں تک کہ جب اللہ تعالی نے ان کو عبادت کرنے کے لئے کہا انہوں نے کہا اللہ تعالی یہ کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے تو تو کہتا ہے کہ عبادت کرو ایک کام کرنا ہمارے لئے کھانے پینے کی چیزیں نازل کر دے تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں اللہ تعالی نے کیا کیا آسمان سے من و سلوہ کو نازل کیا آسمان سے من و سلوہ کو نازل کیا میٹی چیزیں جب نازل ہوئیں اور حکم یہ تھا کہ صبح میں ایک مرتبہ جب یہ چیزیں نازل ہو جاتی شام تک اس کو ختم کر دینا ہے اس ٹاک کرنا نہیں ہے زخیرہ نہیں بنانا ہے بلکہ دوسرے دن پھر چیزیں نازل ہو جائیں گے آسمان سے شبنم کی طرح عبر جو ہے وہ زمین کی طرف آتا اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نازل کر دیتا چند دنوں کھاتے رہے کھاتے رہے عبادت کرتے رہے اب ان کو شرارت سوجی اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ میٹھی چیزیں کب تک کھاتے رہیں گے ہم کو دال چاہیے ہم کو پیاس چاہیے ہم کو لحسن چاہیے ہم کو وہ چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود پھر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ختم کر دیا اور کہا کہ خوب کماؤ خوب کھاؤ لیکن ساتھ میں میری عبادت کرو یہ ایسی قوم گزری ہے جو نعمتوں کو ہمیشہ انکار کرتی رہی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی لیکن وہ قوم انکار کرتی رہی شاید ہم بھی اسی کے اندر جمع ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے ہمارا معاملہ ایسا بنتا جا رہا ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں گے جناب آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے تو سب سے پہلے رونا رویں گے سر پہ ہاتھ رکھیں گے مارکٹ کے حالت بہت خراب ہے فلاں آدمی ٹوپی ڈال کر چلا گیا فلاں آدمی کی وجہ سے پریشانی ہو گئی ارے بھئی کم سے کم پہلے الحمدللہ تو کہو پھر اس کے بعد آپ جتنی مرضی کہو کیونکہ اللہ تعالی کی شکر گزاری کا سب سے پہلا اگر سب سے بڑا جملہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے الحمدللہ ہے جس سے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین ہر حال میں الحمدللہ کہتے ہیں طبیعت کیسی ہے الحمدللہ کاروبار کیسے الحمدللہ گھر میں بھی بچے کیسے ہیں الحمدللہ فلاں جی سب الحمدللہ بعد میں ہم تو شکایتیں کرتے ہی ہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساری شکایتیں دور رکھیں لیکن سب سے پہلے اللہ تعالی کی تعریفیں کرتے رہیں کیونکہ دینے والا اللہ ہے اور دے کر چھیننے والا اللہ ہے اور اگر دنیا والے سب مل کر بھی چھیننے والے تو بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے ہمیشہ شکران نعمت کرتے رہیں ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے نعمتوں کے ساتھ جو ہے کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمتوں کو یاد کرو جبکہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی فضیلت ہم نے صرف تمہیں کو دی ہے دنیا میں سب سے بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو دی تھی لیکن اس قوم نے کفران نعمت کیا شکران نعمت نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کیا کیسے وہ ہلاک ہوئے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اگلے دروس کے اندر وہ تمام چیزیں آتی جائیں گی پانچمی چیز ہے یہودیوں کا سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگانا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے معجزات سے نوازا تھا معجزات ان میں سے یہ تھا کہ جنات جہے آپ کے حکم سے کام کرتے تھے دوسری چیز یہ ہے سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی باتوں کو سنتے تھے اور سمجھتے بھی تھے تیسری چیز یہ ہے کہ پرندوں کی بولیوں کو سنتے تھے لیکن سمجھتے بھی تھے بہت ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بتلائی تھی یہودی یہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر ہیں انہوں نے کیا کیا علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب سلیمان علیہ سلام جب تک زندہ رہے یہودی ان سے دشمنی کرتے رہے جب سلیمان علیہ سلام کا انتقال ہو گیا تو جس تخت پر یا جس کرسی پر سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے اس کرسی کے نیچے انہوں نے جادو کی کتابیں بھر دی اور پھر اس کے بعد یہ مشہور کر دیا کہ یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام جو ہے جادوگر تھے ان کے تخت کے نیچے اتنی ساری کتابیں تھیں جس کی وجہ سے وہ جادوگری چلاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو میں فرمایا وَاتَّبْعُوا مَا تَطْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا اصل میں سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ہے بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَرِ یہ شیاطین کیا کرتے یہ جادوگری سکھایا کرتے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور حاروت اور ماروت کو بابل کے حصے کے اندر جاتے اور وہ وہاں جا کر اس علاقے کے اندر جادوگری سکھایا کرتے تھے یہ حاروت اور ماروت کا قصہ بہت ہی طویل ہے میری کوشش یہ ہی رہے گی کہ جو واقعہ یہاں تفصیلاً بیان نہیں کیا جا سکتا وہ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا تاکہ یہ واقعہ یہ وقت یہاں پہ بچ جائے گا اور دوسرا فجر کی نماز کے بعد ایک دس پندرہ منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل فجر کی نماز کے بعد یہ حاروت ماروت پر پورا کا واقعہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ اصل میں یہ یہود یہ شیاتین یہ سارے کے سارے دشمن بنے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادوگری نہیں کی ہے چھتی چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے نبی رہے ہیں جن کے بعدے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا خلیل کہتے ہیں دوست اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا اور اگر کوئی ہے تو وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹے دونوں مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِيَ رَفُوْ عِبَرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسْمِيعُ الْعَلِيمِ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسْمِيعُ الْعَلِيمِ یہ کام کرنا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تُو نے توفیق دی ہے تو ہم نے یہ کام کیا ہے تیرے حکم کو بجالانا ہمارا کام ہے قبول کرنا تیرا کام ہے قبول کرنا تیرا کام ہے یہ جو ہم نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی ہے ابھی ہم نے تراوی پڑی ہے اور پھر اس کے بعد بیٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو یہ سن رہے ہیں اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے توفیق کس کی ہے توفیق کس کی ہے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہے کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد اس کو یوں ہی چھونا نہیں ہے بلکہ عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے کس سے دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے زکاة دی دعا کیجئے کہ اللہ قبول فرما آپ نے روزہ رکھا دعا کیجئے کہ اللہ قبول فرما آپ نے نماز پڑی تراویہ آپ نے پڑی آپ نے جو بھی نیک کام کیا چاہے اذکار ہو چاہے قرآن کی تلاوت ہو آپ نے کام بڑا کیا چھوٹا کیا کوئی بھی لیکن ان کاموں کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی نے میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا ہے بلکہ تُو نے توفیق دی میں نے کیا اب قبول کرنا تیرا کام ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کے سجدوں میں سے انسان کی ساری زندگی کے سجدوں میں سے اگر ایک سجدہ بھی اللہ نے قبول کر لیا تو ہمارا بیڑا پا رہا ہے صرف ایک سجدہ اگر اللہ تعالی قبول کر لے ہم اتنے سجدے کرتے ہیں لیکن ساتھ میں دعائیں بھی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے ان اعمال کو جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالی شرف قبول عدی بخشے ساتھ میں اور آخری چیز ہے اللہ کے گھر میں عبادت سے روکنا یا عبادت کرنے سے منع کرنا یہ سخت وعید کا سبب ہے یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے مسجدوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے وہ مسجد مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں اللہ کے لئے سجدہ کیا جاتا ہے مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو اور مسجود کہا جاتا ہے جس کے لئے سجدہ کیا جاتا ہے اب یہ جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے اندر سجدہ کرنے سے کسی کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے لیکن عجیب بات یہ ہے ہمارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مسلکی تعصف جماعتی جھگڑے گروب بندی کی وجہ سے جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو لوگ پہلے اسکیننگ کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں ان کی جماعت کون سی ہو سکتی ہے ان کا مسلک کیا ہو سکتا ہے یہ ہمارے گروب والے ہیں کے نہیں اگر ہیں تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں اگر ان کی نماز میں ان کے رکو سجدے میں ان کی عبادت میں اگر دیکھتے ہیں کہ اتمنان اور سکون سے نماز ادا کر رہے ہیں یا تو وہ نماز کے دوران ہی کھینچتے ہیں یا نماز کے فوراں بات کہتے ہیں شکر مناؤ کہ ابھی تک تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں ہوا ہے اگر عزت چاہتے ہو تو مسجد کے باہر نکل جاؤ اور ایسی مساجد ہیں ساؤت انڈیا میں ایسی مساجد ہیں اور جس بستی کا میں رہنے والا ہوں شہر حبلی وہاں باقیدہ مسجدوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد فلا مسلک والوں کی ہے یہاں وہی مسلک والے آ کر نماز پڑھے ہیں اور اگر غیر مسلک والے آ کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آگے برداشت کرنے کے قابل بھی رہیں بعض مسجدیں ایسی ہیں مسجدوں میں باقیدہ ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں پوری امانتداری کے ساتھ اللہ کے گھر میں درس قرآن دے رہا ہوں کوئی جھوٹ نے کوئی مبالغہ نہیں مسجدوں میں ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا کہ کوئی نیا آدمی ہے اور نئے انداز سے نماز پڑھ رہا ہے حالتیں نماز میں ہی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور میرے بچپن کی بات ہے ایک صاحب تھے ان کی اتنی لمبی داڑی تھی جانا ایک جگہ تھا چلے گئے ایک بستی میں حالانکہ دونوں بستیوں کا ایک ہی نام تھا چلے گئے جیسے ہی بستی میں گئے مسجد میں چلے گئے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کوئی وہا بھی لگتا ہے انہوں نے ان کو مارنا اور پیٹنا شروع کیا مارا پیٹا اور جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا ان کی ساری داڑی کو کارڈ دیا اور کہا کہ تُو ایک نمبر کا وہا بھی ہے اور پھر اس کے بعد سنت رسول کی توہین کرنے کے بعد انہوں نے ان کو بس اسٹین تک بھگایا اور کہا کہ یہ بس اسٹین ہے تم یہاں بستی سے نکل جاؤ تم جیسے وہا بیوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر عذاب نہ نازل کرے اب آئیے قرآن کو سنیے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے سورہ وقرہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ لکھ کر رکھ لیجئے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اکبر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکتا ہے وہ کون ہے ظالم ہے وہ کون ہے ظالم ہے دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے آخرت میں زلت ہے عذاب علیم ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ذرا سوچیں اور غور کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیں یہ سارے کے سارے مسائل آپ کو نظر آئیں گے مساجد میں بورڈ لگے ہوئے ہیں داخلے کی اجازت نہیں ہے مسلکوں کو جماعتوں کو گروہ بندیوں کو لے کر سارے مسائل ہیں لیکن آپ عرب ممالک میں چلے جائیے اسلام وہیں سے پھیلانا اسلام وہیں سے آیا نا آپ عرب ممالک کے اندر چاہے سعودی عرب ہو چاہے یمن ہو قطر ہو بحرین ہو دبئی ہو ابودبی ہو پورے کے پورے ممالک میں آپ چلے جائیے کسی بھی مسجد کے سامنے سوائے مسجد کے نام کے آپ کو کوئی بورڈ نظر نہیں آئے گا ہاتھ سر پہ رکھ کر نماز پڑھیں سینے پر رکھ کر پڑھیں ناف کے اوپر رکھیں ناف کے نیچے رکھیں ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھیں پیٹ کے پیچھے ہاتھ بان لیں آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو پوری آزادی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دین کو جانتے ہیں کہتے ہیں کہ تیرا مسلک جو ہوگا نماز پڑھ لے تیری جماعت جو ہوگی نماز پڑھ لے ہم کو گروہ کی ضرورت نہیں ہے تو آیا ہے عبادت کرنے کے لیے یہ میرا گھر نہیں ہے یہ ہاتھ کا گھر ہے تیکنا تیرا کام قبول کرنا اس کا کام جیسی تو نماز پڑھنا ہے پڑھ لے کیا ہمارے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے اللہ اکبر کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے ابھی گویشتہ سال گویشتہ سال کی بات ہے آندرہ میں ایک علاقہ ہے سوشیل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ایک مسجد اہل حدیثوں نے بنانی شروع کی یہاں تک کہ دیواریں دیواریں اتنی اونچی ہو چکی تھیں بات چھت ڈالنا باقی تھا اس گاؤں کے لوگوں نے مسجد کی مخالفت کی حکومت نے پورا بھرپور ساتھ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت ان کا پورا ساتھ دے رہی ہے وقتی طور پر تو وہ خاموش رہے رات کے آدھے حصے کے بعد دو سے تین بجے دو بلڈوزر لاتے ہیں اور پوری کی مسجد کو شہید کر دیتے ہیں ڈھال دیتے ہیں ان سے پوچھا گیا بھئی یہ اللہ کا گھر بن رہا تھا مسجد بن رہی تھی کیوں توڑا آپ نے کہا کہ نہیں جو ہمارے مسلک کو مانتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے جو ہمارے مسلک کو نہیں مانتا ہم ان کی مسجدوں کو بھی توڑیں گے ان کے مدرسوں کو بھی توڑیں گے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے آنکھوں سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں دلوں کو صاف کر لو کسی بھی مسجد کے اندر کوئی بھی اللہ کا بندہ عبادت کے غرص سے آتا ہے چاہے وہ نماز کوئی بھی طریقے سے پڑے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ جو مسائل ہیں یہ اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کے گھر سے روکنا یہ سراسر ظلم ہے اور ایسا ظلم ہے اللہ ان کو دنیا میں رسوہ کر سکتا ہے اگر اللہ نے ان کو دنیا میں رسوہ اور ظلیل نہیں کیا اور ایک دن تو ہے نا جہاں پہ حساب و کتاب ہونا ہے محشر کے میدان میں اللہ حساب ایسے لے گا کہ ایسے ظالموں کو سیدھے اپنی جہنم کے اندر داخل کرے گا تو یہ کچھ بات نہیں تھی خلاص قرآن کے طور پر یہ پہلا پارا ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اے اللہ تعالیٰ ہمیشہ تیری شکر گزاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اے اللہ ہم کو مومنوں میں شمار فرمائے اے اللہ کافروں سے منافقت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اے اللہ مسجدوں کو آباب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اے اللہ ہمارے دلوں سے کینا کپٹ کو بغض عداوت اور دشمنی کو دور فرمائے اے اللہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہاں جتنے مرد ہیں جتنے خواتین ہیں جتنے بزرگ ہیں نوجوان ہیں اے اللہ جتنے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جس طرح یہاں ہم بیٹے ہیں اے اللہ جنت میں اسی طرح اکھٹے بیٹنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما اللہمہ اجیرنا من النار اللہمہ اجیرنا من النار اللہمہ اجیرنا من النار ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم سبحان ربک رب العزت عمی اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ